کھیت پر مہوہ بین رہی مہیلہ کو اچھوک نے بری نیت سے دبوچہ مارپیٹ اور دوستکرم کا پریاز خبرت سوی پوری جلے کے ایس پی آفیس سے ہے جہاں ایک مہیلہ نے اپنے سات مارپیٹ اور دوستکرم کی کوشش کے جانے کی سکایت ایک لکھی تاویدن دے کر ترج کرائی ہے مہیلہ نے اس معاملے میں آروپی کے خلاف کرواہی کے جانے کی گوہر پولیس ادیچک سے لگائی ہے جانکاری کے انصار نیدانپور بڑھایا تھوانا پیچھوڑ کی رہنے والی ایک چالیس ورسی مہیلہ نے بتائے کی وہ صبح اپنے کھیت کے پاس سم مہوا بین رہی تھی اسی دوران آروپی دیوی سنگھ پترور رام سیوک لودھی آیا اور اس نے بری نیت سے مجھے پکڑ لیا اس دوران میں نے آروپی کے چنگل سے چھوٹنے کا پریاز کیا تو اس نے میرے سات مارپیٹ کی تب ہی آواز سن کر میری بیٹی آ گئی تو آروپی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا میں نے گھٹنا کی ریپورٹ بھی چھوڑتا آنا پہنچ کر درج کرائی لیکن تانے پر چھے گھنٹے بٹھائے رکھنے کے بعد بھی پولیس نے ریپورٹ درج نہیں کی جس کے بعد مہیلہ نے جیلا مکھیالے پہنچ کر پولیس ادیچک کاریالے میں آویدن دے کر آروپی کے خلاف کرواہی کے جانے کی گوہر لگائی ہے کون کی جگہ گئی تھی موجود بعد تڑھائے تیمات موجود میں آپ نے چھلا خیز میں مطلب میرا خیز میں کی تھی مطلب میرا خیز میں نمیسا کائیں مطلب میرے مطلب جو نگ دیکھ پا ہے اس طرف سے جو آرہی ہے مطلب مطلب اس نے پکڑ لی کون نے پکڑا آپ کو ڈےو سنگھ دیو دیو سنگھ کون آپ کی گاؤں وہی ہے ڈےو سنگھ و کوئی ہیں دیو سنگھ دیو سنگھ آپ کی گاؤں گئی ہے مطلب مجھے پکڑ لیا گیا مطلب مجھے ہاتھ پیر کی دیکھو ایسی کر دیا جے مہار پیٹ کیا اور آپ کے ساتھ گندہ کام کرنے کے پریاس دیا مطلب مجھے بھگنے کی پہنچتی تھی جانے تو اس سے بھگنے پائی تو میری بچی آگئی ہیں اچھا 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 تو اس کی ریپورٹ آپ نے بنی کی تھی کیا چانے پہ تو کوئی سنوائی کی آپ کی اچھا کوئی کروائی نہیں کی تو ابھی آپ یہاں آئے ہو